موسیقی لائن اف کنٹرول کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے پانچ اگس کو یوم استحصال بنا کر اس اہد کی تجدید کی کہ بھارتی غلامی سے آزادی تک جد و جہود جاری رکھی جائے گی پانچ اگس 2019 کو مودی حکومت نے اقوام متحدہ کی قرار دادوں اور بین الاقوامی اصولوں کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے مقبوضہ خطے کی خصوصی حیثیت ختم کر دی تھی اس غیر قانونی اور غیر اخلاقی اقدام کے نتیجے میں مقبوضہ علاقے پر دس ناک فوجیوں کے ذریعے ظالمانہ محاصنہ مسلط کیا گیا جو گزشتہ پانچ سال سے مسلسل جاری ہے مقبوضہ جمعوں کشمیر میں اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر منایا گیا کل جماعتی حریت کانفرنس کی اپیل پر مکمل ہڑتال کی گئی جبکہ قابض انتظامیہ نے احتجاجی مظاہروں کے خوف سے سخت ناکابندی کی تھی اور کئی افراد کو گرفتار کر لیا دفعہ تین سو ستر اور پینتیسے کی منسوخی کے پانچ سال مکمل ہونے پر دنیا بھر میں ریلیوں احتجاجی مظاہروں اور دیگر تقریبات کا انعقاد کر کے اقوام عالم کی توجہ مقبوضہ کشمیر کے سنگین حالات کی جانب مبزول کرائی گئی مظلوم کشمیری عمام سے اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان کی تمام سیاسی، سماجی اور مذہبی تنظیموں کے رہنماؤں اور کارکنوں کے ساتھ ساتھ طلبہ اور دفتر خارجہ کے حکام کی بڑی تعداد میں اسلام آباد میں دفتر خارجہ سے پارلیمنٹ ہاؤس تک واغ کی واغ کی قیادت وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام نے کی اس موقع پر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاگڈار اور آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم تنویر علیہ سمیت اہم شخصیات نے خطاب کیا اس موقع پر مقررین نے کشمیری عوام کی تحریک آزادی کی حمایت کا اعادہ کیا اور کشمیری عوام کو یقین دلایا کہ منزل کے حصول تک پاکستان کشمیریوں کی حمایت جاری رکھے گا یوم استحصال کے موقع پر آزاد کشمیر کے طول عرض میں احتجاجی ریلیوں اور دیگر تقریبات کا انعقاد کیا گیا اس سلسلے میں مضافن آباد میں پاسپان حریت کے زیر احتمام ایک احتجاجی جلوس نکالا گیا جس میں خواتین، بزرگوں اور بچوں نے شرکت کی احتجاج کے شرکانے بینرز اور کتبے اٹھا رکھے تھے انہوں نے آزادی کی حق میں اور بھارت کے خلاف نعرے بلند کیے مظاہرین نے نرندر بودی، راجنات سنگ، عجید جوول اور امیت شاہ کے پتلے جلائے اس موقع پر مقررین نے پانچ اگز دوہزار انیس کے بھارتی اقتامات کو مسترد کرتے ہوئے واضح کیا کہ حق خودرادیت کے حصول تک جد و جہود جاری رکھی جائے گی یوم استحصال کے سلسلے میں گلگت بلتستان میں بھی کئی ریلیوں کا انعقاد کیا گیا جن میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی یوم استحصال کے موقع پر برطانیہ میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے کشمیریوں نے احتجاج کیا اور ایک ریلی نکالی جس میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اس موقع پر شرکاں نے کہا کہ بھارت کشمیر میں مسلمانوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور عالمی برادری کو بھارتی اقتامات رکنے کے لیے ٹھوس اقتامات کرنے چاہیے یوم استحصال کے موقع پر صدر پاکستان وزیراعظم پاکستان اور پاک فوج کے تعلقات عامہ کے شعبے نے کشمیری عوام کے ساتھ یکجہدی کا اظہار کرتے ہوئے کشمیریوں کو یقین دلایا کہ وہ اس جدوجہد میں تنہا نہیں بلکہ پاکستان ان کی بھرپور حمایت منزل کے حصول تک جاری رکھے گا یوم استحصال کے موقع پر وزیراعظم پاکستان نے آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا اور اس اظم کو دورایا کہ کشمیری عوام کی آواز ہر فورم پر اٹھائی جائے گی اور کشمیریوں کی سیاسی صفارتی اور اقلاقی حمایت جاری رکھی جائے گی امن کا راستہ یہی ہے کہ آئیں مل بیٹھ کر نہ صرف کشمیریوں کو ان کا حق کے خود ارادیت ان کو مہیا کریں اور خطے میں امن قائم کریں بلکہ فلسطین کے نہتے مسلمانوں کو ان کا حق مہیا کریں تاکہ فلسطین آزاد ہو اور دنیا میں امن قائم ہو کل جماعتی حریت کانفرنس نے یوم استحصال کے موقع پر پاکستان اور دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر تقریبات منعقد کرنے اور کشمیریوں کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کرنے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا حریت کانفرنس نے کہا کہ پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کشمیری عوام کے لیے حوصلہ افزائی اور تقویت کا باعث ہے موسیقی موسیقی